پنجاب کی بیوروکریسی نے سیاسی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہم ملک اور ریاست کے وفادار ہیں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے سیول ساویس ایسوسییشن کے صادر کا وزیر اطلاع فواد چوہدری کو جواب شاہد حسین کی سما کے نمائند نائی مشرف بٹ سے خصوصی گفتگو بولے وزیراعظم نے بیوروکریسی کے کام میں مداخلت نہ کرنے کا یقین دلایا تھا عمران خان اپنے وزیر اطلاع کے سیاسی مداخلت کے بیان کا نوٹس لیں خصور کی ننی زینب کو قتل کرنے والا درندہ انجام کو پہنچے گا مجرم عمران کو سترہ اکتوبر کو فانسی دی جائے گی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے مجرم کے بلیک وارنٹ جاری کر دیئے زینب کے والد کا مجرم کی سرعام فانسی کا مطالبہ مقام بھی بتا دیا بولے لہور ہائی کورٹ میں کل اپیل کریں گے ایم کیو ایم پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے ڈاکٹر فاروق سرطار نے مطالبہ کر دیا بولے پانچ فروری لائن آف ڈیوائٹ تھی اب پانچ فروری ہی لائن آف ڈیوائن ہوگی مکمل تباہی سے بچانے کے لیے پارٹی کو پانچ فروری کی پوزیشن پر لانا ہوگا تنظیم کو تقسیم اور تباہی سے بچانا ہے پانچ لائن کارکنوں کو پانچ فروری کی پوزیشن پر بحال کیا جائے ان کی عزت ایترام ذمہ داری اور پوزیشن کے ساتھ دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جائے قومی اور صوبائی اساملی کی 37 نشستوں پر زمنی انتخاب 14 اکتوبر کو ہوگا دس سے زائد سیاسی جماعتیں اور 383 امیدوار میدان میں پہلی بار اوورسیز ووٹرز آن لائن ووٹنگ میں حصہ لیں گے امیدواروں کے لیے ووٹرز کو لبھانے کے لیے آخری چند گھنٹے انتخابی مہم آج رات بارہ وجہ ختم ہو جائے گی جاجز کا احتساب شروع کسی سے ریائت نہیں ہوگی لوگ رو رہے ہیں عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا ماں تحت عدلیہ سے متعلق کیس میں چیف جاسٹس کے سخت ریمارکس کہا کام نہ کرنے والے جاجز کے خلاف مسکنڈکٹ کی کارروائی ہوگی لاہور ہائی کورٹ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہے مرات سب کا مانگتے ہیں یہ تو بتائیں کس نے کتنا کام کیا سپریم جوڈیشنل کانسل کا چوبیس گھنٹے میں دوسرا بڑا فیصلہ چیف جاسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف تمام شکایات خارج جاسٹس انورکاسی کو کلین چٹ مل گئی میس کنڈکٹ کے تمام الزامات سے بری چیف جاسٹس ہائی کورٹ کے خلاف چار شکایات تھیں جو ہمارا سمگلڈ موبائل فون ہے اس کا طریقہ کار تیہ کر لیا گیا ہے اور اس سال کے آخر تک سمگلڈ فون جو ہیں وہ پاکستان میں کام نہیں کر پائیں گے دفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد پی ٹی اے ایکشن میں غیر ریجسٹرڈ موبائل فون اور ڈیوائسز بلوک کرنے کا فیصلہ بیس اکتوبر کے بعد تمام غیر ریجسٹرڈ موبائل فون ناکارہ ہو جائیں گے ملک بھر میں سالانہ چھتیس عرب کے موبائل فون سمگل ہوتے ہیں سادر کراچی الیکٹرونیکس مارکٹ کا انکشاف پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے ڈی جی سرورسز طالب ڈوگر کہتے ہیں ہم کسی کا ہینڈ سیٹ فوراں بند نہیں کرنا چاہتے بیس اکتوبر کے بعد نان کمپلائنڈ نمبر آیا تو اس سے پوچھ گچ کی جائے گی پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں منفی روجان ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کے ایک سو پچاس عرب دوب گئے آئی ایم ایف سے رابطے کے بعد روپیہ کی قادر مستحکم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساٹھ پیسے سستہ ہو گیا اور سہرہ اور سمندر کا نظارہ ایک ہی جگہ ایسا سہرہ جہاں کے ریت گرم نہیں تھنڈی رہتی ہے سما کے ریپورٹر شایان سالین نے ڈھونڈ نکالا بلوچستان کا منفرد تفریحی مقام ڈام جہاں پیاس اور پانی ساتھ ساتھ